موسیقی نمشکار آداب ہفتے کی بات میں آپ کا سواغت ہے موسیقی 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 میں اس بار سوچ رہا تھا کہ کن وشیوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہئے بہت سارے مددے ہیں اتنے سارے مددے ہیں کہ اگر مددوں کی فہرشت بنائی جائے تو ایک امبار لگ جائے گا لیکن عام گریب عام سادھارن لوگوں کا جو مددہ اس سبتہ سامنے آیا ہے وہ بھائنک ہے اور جس پر میڈیا کا بڑا حصہ چرچہ نہیں کرتا بڑے لوگ نہیں چرچہ کرتے یہاں تک کی سیاست دان بھی نہیں چرچہ کرتے صرف دیا دکھاتے ہیں لوگوں پر اور دیا دکھا کر صرف چناؤں میں ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مددہ ہے اتر پردیش اور اترہ کھڑ دو پردیشوں میں اس وقت گاؤں میں کسپوں میں شہروں میں انیک لوگ شراب زہریلی شراب اور نکلی ملاؤٹی شراب پینے سے مر رہے ہیں انیک لوگ مر چکے ہیں سرکار جو آنکڑا دے رہی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی کمی ہے لیکن جو تمام آنکڑے تھانوں سے تھانی لوگوں سے مل رہے ہیں میڈیا جن کو ریپورٹ کر رہا ہے وہ اب تک بتایا جاتا ہے جب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو ایک سو آٹھ لوگ مر چکے ہیں ایک سو آٹھ یہ سبھی گریب لوگ ہیں یہ سبھی سادھارن لوگ ہیں ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ سویم اس طرح کے کاروبار میں لپت رہے ہوں جیسا کہ اترا کھنٹ سے ہی جو خبر ملی ہے اس میں بتایا گیا ہے آپ کلپ نہ کیجئے دنیا کے کسی بھی سبھے کسی بھی لوگتانترک کسی بھی پرگشیل ملک میں اگر پانچ لوگ بھی مر جاتے ہیں کسی اس طرح کے معاملوں میں تو ہاکار مز جاتا ہے وہاں کی پوری حکومت ہل جاتی ہے سماج ہل جاتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ان کے دیس میں ایسا کیسے ہو گیا میں بات کر رہا ہوں یوروپ کی میں بات کر رہا ہوں ان ملکوں کی جہاں واقعی کھان پان کی چیزوں کو لے کر پورا سماج سرکار سچیت رہتی ہے لیکن اس ملک میں صرف ہمیروں کیلئے سب کچھ ہے جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پیکٹ پر ایف ایس ایس اے آئی کا مہر ہے کی نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں لیکن گریبوں کیلئے کیا دیکھا جاتا ہے اتنے سارے کانون ہیں اپنے دیش میں آزادی کے بعد کئی کانون بنے تھے کہ ملاوٹ کی چیزوں کو زہریلی چیزوں کو کسی بھی طرح کی جو گربڑی ہے مکس کیا گیا ہے اس کو روکنے کے لیے انیک کانون ہے ہم نے انیس سو چوان سے لے کر دو ہزار چھے کے بیچ میں نوجانے کتنے کانون بنائے کتنے ردو بدل ہوئے مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی انیک ملکوں میں جتنے کانون ہیں اس سے زیادہ کانون ہم آپ اپنے دیش میں ہیں لیکن کیا مدال کی ان کانونوں کا پالن ہو کانون کا پالن کرنے والے لوگ سوائم کانون کے علنگن کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ حصہ داری بند ہی ہوئی ہے اور دیکھئے یہ ان پردیشوں میں ہو رہا ہے جہاں رام راج قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے جہاں گو کی رکشہ کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن منوشیوں کی رکشہ کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ وہ لوگ جو حکومت میں ہیں جو کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ اس دیش کی سیاست کو ملاوٹ نہیں چاہیے جب راجنیتک دل گٹھ وندھن کرتے ہیں الائنس کرتے ہیں تو اس کا مزاک اڑانے کے لیے اس کی پھد پیٹنے کے لیے یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مہا ملاوٹ کی سرکار نہیں آنی چاہیے راجنیت میں ملاوٹ پسند نہیں آپ کو ہے راجنیت میں سیاست میں مہا ملاوٹ آپ کو بہت بری چیز لگتی ہے لیکن اس دیش کی جنتہ عام لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کو مہا ملاوٹ کیا ملاوٹ کا امبار پسند ہے آپ اسے روکنی کی کوشش نہیں کرتے آپ ملاوٹ کے گٹھ وندھن کو روکنے کی ہر سمبھو کوشش کرتے ہیں سی بی آئی کے چھاپے سے لے کر ای ڈی کے تمام گٹھ ویدھیا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو فون کر کے بتایا جانے لگتا ہے کہ اگر تم نے فیصلہ نہیں بدلا گٹھ وندھن میں جانے کا تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا ہو تمہاری زگہ بتا دیں گے لیکن اس دیش میں گریبوں کے لیے عام لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو ملاوٹ ہے چاہے وہ دودھ ہو چاہے وہ شراب ہو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ای ف ایس ایس اے آئی جو ایک ایسی سنستہ ہے جو سرکار دوارہ دکرت ہے وہ بتاتی ہے کی سیونٹی پرسنٹ دلی اور آس پاس کے علاقوں میں جو دودھ بنت رہا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ ملاوٹ ہے جب دودھ میں ملاوٹ ہے جب سبجیوں میں ملاوٹ ہے سبجیاں جس چیز سے پیدا کی جارہیں جس چیز سے دوئی جا رہی ہیں جو رنگ لگایا جا رہا ہے وہ سب کچھ ملاوٹ سے بھرا ہوا ہے اور انیک ویگیانک شودھ سنستانوں نے جو شودھ کی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان سے کینسر سے لے کر کے اور تمام جان لیوا بیماریاں بہت تیجی سے پھیل رہی ہیں دال چاول کچھ بھی تو سرکشت نہیں آئے کس طرح کا ملک ہم بنا رہے ہیں کیا 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تھے ہم نے ایک بہتر ملک بنانے کا جو سپنا دیکھا تھا کیا ان سپنوں میں یہی شامل تھا کہ چند مٹھی بھر لوگ جو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ لوگ اس دیس کے ہیں کیول ان کے لیے بہترین کھانے کا انتجام ہوگا کیا ان کے لیے صرف ایسا بھوج پدارت سجد کر کے رکھا جائے گا جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور دیش کی پوری جنتہ کے لیے بلکل چھٹا چھوڑ دیا جائے گا جس کو چاہے وہ ملاوٹ کرے جس کو چاہے جو پیسہ کمائے لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کہ آخر اس دیش کی عام آبادی کیسے جیے گی میں آپ کے سامنے کچھ آنکڑے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ آنکڑے پھیاوہ تصویر پیش کرتے ہیں ہمارے دیش میں کئی راجے ہیں جہاں شراب بندی ہے اس میں ایک راجے ہے گزران جو بکاس کاو دو ہزار تیرہ چودہ میں موڈل بڑا ہوا تھا پورے دیش کے لیے لیکن وہاں شراب بندی ہے مہاتمہ گاندی جی کی وہ جن بھومیر ہے اور دوسرا راجے ہے نگلینڈ میں وہاں گیا ہوں اور ہم نے دیکھا تھا کہ شراب بندی والے راجے میں کس طرح شراب کی ندی بہ رہی ہے ہم نے تیسرا راجے بیہار بھی دیکھا ہے وہاں نیتیش کمار جی سرکار میں آئے تھے تو شراب بندی گھوٹی تو ہی تھی لکش دیپ کیندر شاسد جو علاقے ہیں ان میں ایک ہے جہاں کی شراب بندی ہے لیکن گزرات بیہار ان دونوں کے جو آنکڑے ہیں 2009 میں احمد آباد میں جہریلی شراب پینے سے 136 لوگوں کی موت ہوئی ہو سکتا ہے یہ آنکڑا زیادہ ہو ہم نے جو آنکڑا دیکھا ہے اس میں اسی طرح آنکڑا رہا تھا 1989 میں بڑھوڈرہ میں 132 مرے تھے 2015 میں مومبئی میں 100 لوگ مرے تھے بنگال میں 2011 میں 156 لوگ مرے تھے گزرات میں جو لوگ مرے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس کے کاروباری جو لوگ تھے وہ بہت طاقتور گروہوں سے جوڑے ہوئے تھے کرناٹک تمیلناٹ جیسے اس سٹیٹس میں بھی لگاتار لوگ مرتے رہے ہیں اپیک شاکریت دیش کے یہ سمرد اور پرکشیل راجے ہیں 2008 میں 180 لوگ اوڑیسا میں 1992 میں 200 لوگ کرناٹک میں جیسا میں بتا رہا تھا آپ کو 1981 میں کافی سنکھیا میں لوگ مرے تھے بیہار میں ابھی حال کے دنوں میں جب شراب بندی ہوئی تو گوپال گنج ایک جلا ہے وہاں دوسرا جلا ہے رہتاس مدھونی کا علاقہ ان علاقوں میں بھاری سنکھیا میں لوگوں کی موت ہوئی گوپال گنج میں 16 لوگوں کی موت ہوئی بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ بات میں اسپطالوں میں مر گئے جن کا آنکڑا سرکاری آنکڑوں میں شمار نہیں ہے رہتاس میں چار لوگوں کی موت ہوئی اور بیہار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں شراب بندی ہوشی تھا ہے کہ وہاں پولیس کا جو عملہ ہے پولیس کا جو تنتر ہے وہاں عوید شراب کا ایک طرح سے میں سب پولیس والوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں پولیس والوں میں کرتبیں نسٹ بھی لوگ ہوگی ہیں لیکن پولیس کے ایک حصے میں بقاعدہ عوید شراب کی بوتلوں کی سپلائی کا ایک بقاعدہ سنڈیکیٹ کھڑا ہو گیا ہے کمال کی بات ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو بیہار سے لوٹتے ہیں اور بیہار میں جو یہ سب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں شاسن کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن سچ اور بیان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہلو پر عام لوگوں کے ان پہلو پر صرف اس لیے دھیان نہیں جاتا شاسکوں کا کیونکہ انہیں اس طرح کی مصیبت اس طرح کا سنکٹ اس طرح کی پریشانیاں نہیں جھیلنی پڑتے ہیں وہ جوکم بھی ان لوگ ہیں وہ جوکم پیدا کرتے ہیں دوسروں کے لیے ان کا لوگ تنتر صرف ان کے لیے ہے عام آبادی کے لیے نہیں لیکن عام آبادی سفر کر رہی ہے اس دیش میں اور وہ جب تک یہ نہیں سمجھتی کہ وہ چند لوگ جو اس کے نام پر کبھی رام کا نام اچھالتے ہیں کبھی گائے کا نام اچھالتے ہیں کبھی مندر کا اچھالتے ہیں کبھی مسجد کا نام اچھالتے ہیں وہ اس کی نیونتم جو جرورتے ہیں جینے کی جینے کا عدیکار پانی پینے کا عدیکار اچھا دودھ پینے کا عدیکار اچھا کھانا کھانے کا عدیکار اچھا ملے یا نہ ملے کم سے کم شدہ ملے جو دنیا کے انیک ہم سے بھی گئے گجری جو چھوٹے اور بہت معمولی دیش ہیں جہاں وہاں بھی سرکشت ہے کم سے کم لیکن ہم سرکشت نہیں کر پا رہے ہیں ان سوالوں پر جب تک عام لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے تب تک یہ جو جوکھم میں ڈالنے والے لوگ ہیں پوری آبادی کو پڑی آبادی کو وہ انجوائے کرتے رہیں گے وہ خوشحالی کا دنکہ پیٹتے رہیں گے اور پوری جنتہ کو چھوٹے مسلوں میں الچاتے رہیں گے نمشکار موسیقی